دوستو مڑی پور کی گھٹنا کے بعد جس طریقے سے وہاں پر دو مہلاؤں کو نگن کر کے پوری طریقے سے انہیں گھومایا گیا اور بھیڑ کے دوارہ ابدرتہ کی گئی وہ تمام ایسے ہوسی پیساچ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ بربر تاک کیے لیکن ہمارے دیس کے پردہان منطری اس پر بولنے کو راضی نہیں تھے حالانکہ ان کا مو کھلا ہے لیکن سبھی ہر سوسل میڈیا ہل پیٹ فرم پر یہی کہا جارہا ہے کہ پردہان منطری کا مو صرف 36 سیکن کے لیے کھلا ہے مڑی پور کے لیے جو مڑی پور آگ میں جل چکا ہے جو پردہان منطری پرانس یوکرین ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وشگرو بنانے کی بات کرتے ہیں آج جو مڑی پور جل رہا ہے جہاں پر نرسنگھار شروع ہے کئی سارے گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کے پاس 36 سیکنڈ تھے مڑی پور پر بولنے کے لیے اور کہا کہ ہمارا دل بہت آہا تھے اس گھٹنا سے لیکن ان سب کے بیچ سب کا ایک ہی سوال تھ تیرانی جی کیوں نہیں بول رہی ہے مڑی پور کے اوپر جو ہر طریقے سے چہرہول گاندھی کے ایک ٹویٹ پر ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں یا کئی بھی گھٹنا ہمارے دیش میں ہوتی ہے مہگائی بے روزگاری جب ہوتی تھی تو سلینڈر لے کر سلکوں پر بیٹھ جاتی تھی سب کا یہی کوششن تھا کہ اسپرہ تیرانی جی کیوں نہیں بول رہی ہے تو اسپرہ تیرانی جی بولی ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے دیر رات بولا ہے لیکن ایسا بولا ہے کہ آپ کے اند در کا خون بھی کھولا دے گا اس طریقے سے انہوں نے اسپرہ تیرانی بولا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے لکھا ہے ٹویٹ انگریزی میں تھا اس کا ٹویٹ کر کے کیا لکھا ہے حالانکہ یہ ٹویٹ انگلیس میں ہے لیکن میں اسے ہندی میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا دے رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ملی پور سے آیا دو مہلاؤں کے یونک پیڑن کا بھائیوہ ویڈیو نندنی اور سروتہ امانوی ہے سی ایم این بیرین سنگھ سے بات کی انہوں نے مجھے سوچت کیا کہ جہاں چوی چل رہی ہے اور آشواسن دیا ہے کہ اپرادیوں کو نیائے اور کٹ گھرے میں لانے کے لیے کوئی پریاس نہیں چھوڑا جائے گا یہ اسمرت انانی جی کو وہاں کے سی ایم جو وہاں کے سی ایم ہے مڑی پور کے انہوں نے بیرین جی نے ان کو بتایا ہے پریاس کیا جا رہا ہے اتنے جگن نے اپراد میں کوشش کی جا رہی ہے پریاس کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کڑی سے کڑی کاریوائی کی جا رہی ہے یہ وہی اسمرت ایرانی جی ہے جو چھوٹے چھوٹے مددوں پر بھڑک جاتی ہیں اسمرت ایرانی کے ٹویٹ کے بعد مڑی پور پولیس کا کیا ٹویٹ آیا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں انگلیش میں ہے لیکن ہندی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اپرادیوں کو پکڑ لے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کے خلاف ایر درز کر لیا گیا ہے سوچئے کہا جا رہا ہے کہ ان اپرادیوں کو پکڑنے کی کوشش ابھی جا رہی ہے پانچ مئی کی گھٹنا ہے ایران پندرہ مئی کو درز ہوتی ہے اتنا جگن اپراد ہوا ہے اس لہے اکی فٹی سیون لے کر لوگ وہاں پر گھوم رہے ہیں اور سی ایم جی کیا کہہ رہے ہیں اسمرت ایرانی جی سے کہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاری پرکریہ چل رہی ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف ایر درز کر دی گئی ہے یہ بہت بڑی یہ سفلتا ہے سوچئے اسمرت ایرانی جی کہہ رہی ہے کہ میں نے بات کر لیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سی ایم جی وہاں کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن پردان منتری کی ہمت نہیں ہے کہ بیرین جی سے اس تیفہ لے لے کیونکہ انہیں تو ابھی سپتہ حاصل کرنا ہے دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتنا ہے اسی لیے شاید پردان منتری جی مون موہن آج بنے ہوئے ہیں